اسلام علیکم پاکستان ایکارمی ووچ کی لٹس ایڈیشن میں خوش آمدید میں ہوں امران سلطان ملکی معیشت یقینی طور سے اس وقت ایک مشکل پیرائے میں ایک مشکل وقت ہے اور پریشر بھی بہت زیادہ ہے اس وقت کچھ تھوڑا بہت ریلیف ہمیں آج ملا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ جو پاکستان کے مذاکرات چل رہے تھے اس میں ہمیں روا مالی سال کے جو ہمارے اہداف ہیں جو بجٹ ٹارگٹس ہیں اس میں تھوڑا سا ریلیکسیشن ملا ہے تو آج کے پروگرام کا رن ڈاؤن آئی ایم ایف سے ہمیں کیا ریلیکسیشن ملا اور کس طریقے سے معیشت آگے چلی گی اسے ہم ڈسکس کریں گے ساتھی ساتھ اس کے بعد ہم کیری ڈریڈز کے اوپر بھی بات کریں گے پاکستان میں ڈریڈری بلز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے فوراں انفلوز آ رہے ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت اچھی چیز ہیں but at what cost تیسری چیز جو ہم بات کریں گے وہ نیشنل سرونگ سکیمز کے اندر جو ایف ایف کے شکوک و شبہات کہ اس کے اندر کالا دھن جو ہے وہ پاکستان میں قومی بچت کے سکیموں کے اندر اس سرمایہ کاری ہو رہی ہے وہ پارک ہو رہا ہے یہ کتنی اہم اگر ایف ایف کے حوالے سے بات کریں اور یہ چیز اگر صحیح ہونے جاری ہے تو یہ کتنی مذبت پیش رفت ہے ان تینوں چیزوں کے اوپر میں بات کروں گا کراچی اسٹوڈیو میں اس وقت مہر معاشیات خورم شہزاد ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم بہت بہت شکریہ اسلام آر اسٹوڈیو میں مہر معاشیات ہمارے ساتھ موجود ہیں دکٹر نادیا فاروق آپ کا بھی بہت شکریہ اور لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسامہ رزوی مہر معاشیات اسامہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پہلے سب سے پہلے میں اپنے جو ہمارے پینلسٹ ہیں ان کے سامنے بھی کچھ فگرز رکھ دوں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات میں جو ہمیں ریلیکس ملا ہے ظاہر ہے کہ پریشر بہت زیادہ تھا اور اس وقت سب سے پہلے اگر بات کریں تو ٹیکس ریوینیو کے حوالے سے اس موجودہ دو ہزار انیس بیس جو مالی سال ہے اس میں ہمیں دو سو پینسٹھ ارب روپے کا ایک کشن ملا ہے جو ہمارا ٹارگٹ تھا پانچ ہزار پانچ سو تین ارب فائف پانٹ فائف ٹریلین کا وہ اب ریوائز ڈاؤن کر کے پانچ ہزار دو سو اٹس ارب روپے کر دیا گیا اس کے اوپر اتفاق ہو گیا ہے نون ٹیکس ریوینیو کے حوالے سے بات کریں وہاں پہ بڑھوتری ہے وہاں پہ اضافہ اور وہ جو ایڈیشنل ہمیں پڑھا تقریباً تین سو بتیس ارب کی گنجائش ہمیں ملی ہے نون ٹیکس ریوینی جو کس سے پہلے ٹارگٹ تھا ہمارا آٹھ سو اٹس ارب کا اب وہ گیارہ سو ستر ارب کے اوپر مقرر کیا گیا ہے اخراجات کے حوالے سے اگر بات کریں حکومتی اخراجات کوشش بہت تھی کہ اس کو کم سے کم کیا جائے لیکن اس میں بھی ہمیں جو اضافے کا جو روم ملا ہے وہ ہنڈرڈ ان ایٹی نائن بلین ایک سو اناسی ارب ایک سو نواسی ارب روپے ایکہ جو ہے یہاں پر اس میں ایک اسپیس ملی ہے انیشنل یہ ٹارگٹ جو ہے وہ لاسٹ یہ رکھا گیا تھا دس ادار چار سو انیس اور اب یہ دس ادار چھ سو آٹھ ارب روپے جو ہے اس کو مقرر کیا گیا سود کی ادائیگی جو ہے انٹریس پیمنٹس جو ہیں اس میں پاکستان کے جو قرضیں ہیں ان کے اوپر سود کی ادائیگی ایک سو سینٹالیس ارب روپے اضافی اس میں ہمیں کشن ملا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے حوالے سے دو ہزار نو سو اٹھتر کا اس میں روان سال کے لیے اس کرنٹ فسکل ایئر کے لیے آپ کے پاس جو ہے ایک ٹارگٹ تھا جو کہ اب اس کو اپ سائیڈ کر کے تین ہزار ایک سو پچیس ارب روپے کر دیا گیا بجٹ ڈیفنسٹ بجٹ خسارہ اس میں بھی تقریباً دو سو چھپن ارب روپے کا ہمیں روم ملا ہے اتنی گنجائش ملی ہے اس سے پہلے تین ہزار ایک سو تیرانسی ایک تین ہزار ایک سو تیہتر ارب تھا جس کو بڑھا کر تین ہزار تین سو انتیس ارب کر دیا گیا موٹے موٹے آداد و شمارے لیکن ان کے ہیٹس کے حوالے سے کتنا فسکل اسپیس ملا سوال اس کے اوپر میں رہا ہوں کتنا فسکل اسپیس اس وقت ملا ہے دیکھیں وہ بہت کوئی ایکسٹر آرڈنری سپیس تو نہیں ہے جتنا بھی ہے میرے حال میں تھوڑا سا بہتر ہوں گے ایک تو ہے کہ اگر آپ دیکھیں تقریباً کوئی دھائیس سو سے پونے تین سو بلین روپیز کا اگر فرق پڑتا ہے ٹیکس ریبینیو پہ نیچرلی وہ پھر ایڈ ہو جائے گا فسکل ڈیفیسٹ میں اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے 3.1 ٹرلین سے اٹھ کے وہ 3.3 ٹرلین اور نمبر جو ہے وہ ہو جائے گا اس میں ایک چیز دیکھنے کی یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹیکس کا ٹارگٹ ہے وہ ویسے ہی ریلیسٹک تھا پہلے اس سے ہی اور یہ جو ریوائز نمبر ہے یہ بھی کوئی بہت زیادہ ریلیسٹک نہیں ہے given the fact کہ economy ڈاؤنٹرڈ پہ ہے اس وقت دو ڈھائی پسند کی گروت ہے جی ڈی پی کی اور بزنسز اس وقت اگر لسم کے آپ نمبرز دیکھ لیں large scale manufacturing کی وہ میرے حال میں کوئی چھٹا یا ساتھون جو ہے وہ لگتار مہینہ آ رہا ہے جس میں negative growth ہے جی تو negative growth کا مطلب یہ ہے کہ actually manufacturing تو آپ کی جو ہے وہ contribute ہی نہیں کر رہی بلکہ وہ negative growth جا رہی ہے آپ کی جی ڈی پی میں contribute ہو رہی تو وہ جی ڈی پی کو افیکٹ کر رہی ہے negatively اس کا مطلب یہ ہے جو 22 فیصد حصہ ہے جس میں جی ڈی پی کا یعنی کے manufacturing اس پہ taxes کا burden utility cost کا burden پھر interest rates کا burden یہ تینوں طرح طرف سے squeeze کر کے اس کی جو growth ہے وہ negative ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس اگر businesses grow نہیں کریں گے تو naturally tax نہیں آئے گا آپ کے پاس tax نہیں آئے گا تو یہ 5.2 trillion روپیز ہے یہ بھی تقریبا 30% growth بنتی ہے اگر last year total tax collection تقریبا 4.1 trillion کے قریب collection تھی 10% growth کا مطلب یہ 4.4 4.5 trillion آپ سے نیچے ہوگی اس کا مطلب ہے کہ 25% کی growth required ہے تو میرے خیال میں یہ آگے جا کے مزید بھی جو ہے cut down اس پہ ہو سکتا ہے یعنی یہ جو relief اس وقت ملا اس کے باوجود بھی اتنا اس وقت میں دم نہیں ہے کہ ان آداز و شمار کو پورا کریں ان آداز سمت کی میں بات کر رہا ہوں کہ کیا اسی طریقے سے خطرے کے نشان کو نیچے کر دیں بجائے اس کے direction کی طرف جائیں اور production کی طرف جائیں اور GDP growth اگر بڑھے گی تو ساری چیزیں بڑھیں گی تو آپ بتائیے کیا یہ صحیح سمت ہے اس وقت دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہیں کہ آپ کو وقتی طور پہ ریلیف مل رہے ہیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھائے جا رہے ہیں لیکن یہ تو long term solution نہیں ہے long term solution یہ ہے کہ آپ اپنی productivity کو بڑھائیں آپ اپنی exports کو بڑھائیں تاکہ جس بھی طرح کے جو economy کے اندر down falls آ رہے ہیں جیسے ابھی خورم نے بات کی تھی large scale manufacturing کی تو جو first quarter ہے 2020 کا اسی کے اندر 5.6% گراوٹ آ چکی ہے لسم کے اندر تو جب تک ہمارا industrial sector نہیں چلے گا جب تک ہماری productivity کی base broad نہیں ہوگی ہم exports نہیں کریں گے ہمارے جو twin deficits ہیں وہ پھر سے پھر آتے چلے جائیں گے tax targets میں ہم پیچھے رہیں گے economic growth کے اندر definitely ہم ابھی بھی پیچھے ہیں اور آگے مزید اس میں بڑھنے کے کوئی chances نظر نہیں آتے تو بہت realistic ہو کے سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں بہت strong level پہ آکے reforms کرنے کی ضرورت ہیں جو کیا ریفارمز کی جائے آپ اگر میں رکھوں تو کیا پہلی دوسری اور تسری ترجی ہونی چاہیے دیکھیں ابھی ہم سننے میں آرہا رزاق دعوت صاحب نے کہا ہم ایکسپورٹ پالیسی جو ہے وہ نیر سون آنے والی ہے تو جب آئے گی تو اس کے ذریعہ ہم دیکھ سکیں گے کہ پروڈکٹیویٹی کو کیسے افیکٹ کرے گی جہاں تک بات ہوتی ہے ایکسپنڈیچر سائیڈ کی تو وہ ویسے ہی ہمارے کم ہے اوپر سے آئی ایم ایف کا پیکج ہے ہم اس طرف سے بھی گروت کو جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں وہاں بھی سٹیگنیشن ہے یا بالکل نہ ہونے کے برابر ہے تو سب سے پہلی ترجی تو یہ ہونی چاہیے کہ پروڈکٹیویٹی کو بڑھائیں تاکہ اتنا بڑا جو یوت بلز ہے اس کو بھی خپت ہو سکے ایمپلائیمنٹ کی اپورچنیٹیز وہ بھی نکل سکیں اور ساتھ ہی میں ہمارا جو ایکسٹرنل سیکٹر ہے وہ بھی سٹرنٹھن ہو سکے دوسرا یہ ہے کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی آپ نیشنل سیونگ سکیم کی بات کرے تھے شاید وہ آگے جا کے ڈسکس کریں گے اس کے لیے آپ دیٹا کی ٹرانسپرینسی اور جن طریقے سے ہمارا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہے اس کے اندر بہت سے فلوز اور ایشوز ہیں اس کے اندر اس کا ٹرانسپرینٹ ہونا اور منتھلی اس کا نکلنا اس کا اشارج جب وہاں پہ آمیں گے میں چاہوں گا اس کو ڈسکس کریں اسامہ کی طرف آتے ہیں اسامہ یہ اپروچ پھر تھوڑا سا ریلیف مل گیا زہارے انویالسٹک 5.5 پریلیم کا ٹارگٹ تھا اس کے لانگ ٹرم سلوشن نہیں یہ ایک سٹاپ گیپ انویٹ ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں نیتنگ ایلس جی میں ایویل اگری دو چیزیں ہوتی ہیں ایک رن ٹائم پہ اگر آپ چیز کو سالف کرنا ہے اس وقت اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ آپ کو ٹو ایٹی ٹو نائنٹی بلین کا کشن مل سکتا ہے آپ کے پرائمری سرپلس کے اندر آپ اسے چیزیں مینج کر لیں گے لیکن بیک اینڈ پہ آپ نے جو اس کی بنیاد اس کی فانڈیشن اگر صحیح کرنی ہے تو یہ اپروچ کی ویٹیج نیئر ٹو زیرو ہوگی ایکس اگین جو میں پہلے بھی کہتا ایکنومک نیریٹیو وہ چیز بلڈ کرنے کی ضرورت ہے ہم اگر جو بھی یونیورسٹی میں ہمارے اس وقت سٹوڈنٹ آرہے ہیں اس کے لئے سیمن ٹو ایٹ پسٹنٹ جی ٹی پی چاہیے ان کو ایمپلائیمنٹ پروائیڈ کرنے کے لیے ایک سپورٹس تو آپ جی ٹی بھی کا ایک پارٹ ہے ساتھ آپ کی انویسمنٹ ہے انویسمنٹ کے لئے اپنے انٹریسٹ ریٹ اتنا بھی ہائی کیا ہو ہے ہاٹ منی آرہ ہے آپ کی کنزمشن ہے وہ کیسے آپ پوری کریں گے اگر آپ ٹیکس ریوینیو کرنے کی بہت شدید ضرورت ہے وہ لسن کی بات ہو رہی تھی 5.6% drop کیا ہے ایک سپورٹس کو ہماری پوائنٹ ٹو کوانٹیٹیٹیو بڑی نہیں ہے تو آپ انرجی پرائیس دیکھیں آئل پرائیس اس وقت لو ہیں لیکن آپ کی پیٹل پرائیس نہیں شو ہو رہی کیونکہ کاری نہیں سکتے آپ کو ٹا بھینے چاہیے ٹا 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 بیانگیاں جو نیریکٹو رہی اور آپ جس طرح پہلے ہوتا رہے پہلے بھی آکست دسکشن ہوئی دو دس سولہ ایٹین سیونٹین وہ اسی طرح ہوتا بہتر جارہoin پھر واپس آ رہی ہے تو اس کی ریزن ہے نا اس کی ریزن یہ ہے کہ بیک اینڈ پہ بیک جو آپ کا پروسس ہے جو آپ کی فاؤنڈیشن ہے وہ صحیح ہوتی نہیں ہے رن ٹائم پہ آپ اس کو منیج کر لیے سمٹم منیج کر لیتے ہیں اسے کوئر پروبلم پہ نہیں کرتے سمٹم جو ہے وہ منیج ہو جاتی ہیں کوئر پروبلم کے اوپر جو ہے وہ نہیں دیکھا جاتا اور ہر حکومت پچھلی نصف یہ اس سے پہلی کی بھی جو حکومتیں ہیں ان کے وقت میں معیشت بہت اچھی چل رہی ہوتی ہے اور اپوزیشن جو وہ معیشت برباد ہو چکی ہوتی ہے ابھی بھی یہی چیز ہے what's a big change حرم دیکھیں ابھی جو ہم آئی ایم ایف کی بات کر رہے ہیں جو پٹیکلر ایک ٹاپک ہمارا وہ آئی ایم ایف کے جو نمبرز ریویشن ہے یہ اچھی بات ہے کہ آئی ایم ایف نے ریالائز کیا ہے میرا خیال میں یہ پہلے شاید بہت کم ہوا ہے ایسا کہ پہلے ہی کورٹر کے بعد یعنی کہ پرگرام کے شروع میں ہی جو ہے وہ ریالائزیشن اس طرح کی آئے جو کہ آہ یہ سمجھا جائے کہ ٹاگٹس بہت زیادہ ٹاپ ہیں اور ایکانومی کی آپ سیچویشن دیکھیں کیا ہے اور ٹاگٹس اچیف کیسے ہوں گے دیکھیں ریالیسٹک اپروچ ہونی چاہیے نا جو بھی آپ کو پیسے دیتا ہے چاہے ہو بینک ہو یا کیا شروع میں ان کی جو ہمارے لینڈرز ہیں ان کی ایک نون ریالیسٹک اپروچ تھی یا پریشر پر ڈالنے کے لیے چلو کچھ نہ کچھ تو ہم کر گزریں گے یہ اپروچ تھی یہ ہو سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے آن ڈی آن سٹ آپ تھوڑا پریشرائز کریں تھوڑا زیادہ بڑے ٹاگٹس دیں اور دیکھیں کہ اس کے لیے حل چل کیا مچتی ہے کس طرح سے کام شروع ہوتا ہے اور ایک مرتبہ یہ دیکھا کہ ٹھیک ہے ٹاگٹس حالکہ یہ دیکھیں ایک عجیب سی بات ہے کہ ٹاگٹس میٹ ہو گئے فرس کورٹر کے اور جو ہے ٹاگٹس پر چینج کیا جا رہے ہیں پورے سال کے ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ اگر میٹ ہو گئے ہیں ٹاگٹس تو ریمیننگ یئرز کے کیوں نہیں ہو سکتے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ خود بھی شاید آہ نیگوسیشنز میں اور یہ جو لاسٹ ریو آیا ہے اس میں ساتھ بیٹھ کے شاید ایک ریالیزیشن آہ ہوئی ہے گورنمنٹ نے بھی کروائی ہوگی نیچرلی اور بہت اچھی چیز ہے کہ اپنے ڈونر کو یہ بتانا یا اپنے بینک کو یا اپنے جو بھی آپ کو فنڈ کر رہا ہے اس کو یہ بتانا کہ دیکھیں ایکانومی کے یہ فیکٹس ہیں یہ گراؤن ریالیٹیز ہیں یہ مشکلات ہیں اور یہ جو ریمیننگ نائن منٹس ہیں اس میں یہ پورے نہیں ہو سکتے دیکھیں ہر کورٹر کا ٹاگٹ ڈیفرنٹر یاد رکھئے کہ یہ اس طرح سے نہیں ہوتا کہ جو ہے وہ ہنڈیڈ ڈیوائیڈ بائی فور ہر کورٹر کا ٹاگٹ ڈیفرنٹر میں ٹاکسیشن جو ہے آپ کو ملتی ہے کیونکہ اس میں جو ہے لاز کورٹر میں کافی ریزلٹ اچھا رہے ہوتے ہیں اور لاز کورٹر نیچرلی اچھا ہوتا ہے ٹاکس کے لیے بٹت سیم ٹائم جب اوور آل دیکھیں دیکھیں اس میں ایک اور چیز یہ ہے کہ جو ڈیٹ سروسنگ اس کا بھی پورشن بڑھایا گیا ہے یہ بالکل صحیح ہے کیونکہ آپ کے ہاتھ جو ہوت مانی آرہا ہے سوہہ بلین ڈالرز رفلی آ چکا ہے وہ صرف تین مہینے کے ٹی بلز میں آیا اور ٹین مہینے کے ٹی بلز کا ایوریج جو ییلڈ ہے وہ تکیبن کوئی بارہ سے تیرہ پسنٹ اور آپ کا ڈالر جو ہے وہ ڈپریشیٹ کیا ہے روپی میں بہتری آئی ہے تو اس کا تین پسنٹ اور آٹ کرنے تو آپ ڈالر میں سولہ پسنٹ پندرہ سولہ پسنٹ پے کر رہے ہیں اس پر گورے کو اور وہ مہینے کے ٹی بلز کے اندر ہماریاں جا رہی ہے وہ بھی ٹریجری بلز کے اندر اور وہ بھی شورٹ ٹم کے ایک انتہائی شورٹ بیک کے بعد دوبارہ آتے ہیں اور اس کو کنٹینیو کرتے ہیں ویلکم بیک بات کر رہے ہیں پاکستان میں ٹریجری بلز میں تقریباً سوہ ارب ڈالر آئے اور یہ سوہ ارب ڈالر یہ جو بات کی جاری ہے ایجپٹ میں جو جو موڈیول تھا اسی کو پاکستان میں اپنانے کی کوشش کی گئی ہے اور جو ہماری ایکسٹرنل فیننسنگ جو ہماری ریکوارمنٹ سے اس کو اس سے پورا کیا جا رہا ہے بٹ اٹ مورٹ کاسٹ اٹ دی کاسٹ آف ڈومیسٹک ایکانومی کیونکہ تیرہ سوہ تیرہ فیصد کے اوپر آپ کی مقامی معیشہ جو ہے وہ کبھی بھی پنپ نہیں پر سکتی موٹا موٹا یہ اس وقت اوپر سے ایریل بیو لیں تو یہ نظر آ رہا ہے ڈاکٹر نادیا فاروق کیا آپ کو بھی یہی ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے کہ ڈومیسٹک ایکانومی کی قیمت پہ یہ فورن انویسمنٹ لے کر آئی جاری ہے وہ بھی بہت شارٹ ٹرم کے لیے دیکھئے اس میں ہمیں دونوں ایکسٹرنل اور انٹرنل کے ایک لینکج ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام ہم ایکسپورٹس کو انکریز کر کے کرنا چاہیے تھا وہ ہم فورن پورٹفولیو انویسمنٹ کو بڑھا کر کر رہے ہیں اس میں بھی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ایکسپورٹ کی انڈ پہ تو ہم نے پہلے بات کر لی کہ پروڈکٹیوٹی کی ایشیوز ہیں جس کی وجہ سے وہ بینڈ ہمارا بہت کم ہے لیکن جب ہم پورٹفولیو انویسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم ٹی بیلز میں انویسمنٹ آ رہی ہے ہمارے پاس جو کہ شارٹ ٹرم تھری منس کیا اور اس کا انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہے اس کی نسبت اگر سکوک اور یورو بانڈ وغیرہ پینڈا بانڈ یہ پانچ سال پلس پانچ سال سے زیادہ ٹائم پیریٹ کے لیے ہوتے ہیں اور اس کا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہوتا ہے جب اس طرح کی انویسمنٹ ہمارے پاس زیادہ آتی ہے اس کے فائدے بھی بہت ہیں فائٹ ایف کے پوائنٹ ایو سے دیکھیں تو چلیں باہر کی بین الاقوامی دنیا کا ہم پر ٹرسٹ ہو رہے ہیں کہ ہم جس بھی طریقے سے ہے وہ ہماری طرف متوجہ ہو رہے ہیں انفلوز ہمارے پاس آ رہے ہیں لیکن 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 سوری ٹو انٹرسٹیو بھی ہے آہ دکھنا دیا سوری ٹو انٹرسٹیو یوکی یو ایس یو ای سے تو آ رہے ہیں کیمن آئیلنڈ سے بھی آ رہے ہیں مارشل آئیلنڈ سے بھی آ رہے ہیں بریٹش ورجن آئیلنڈ سے بھی پیسہ وہاں سے آ رہا ہے تو یہ کس طرح کا ٹرسٹ پاکستان کے اوپر آ اور کہاں کا پیسہ آ رہا ہے پاکستان میں یہی یہی میں بات آگے کرنے جا رہی تھی کہ ہمارے پاس ایک طرح سے تو وہ آ رہا ہے لیکن دوسری طرف سے ہم یہ بھی دیکھیں کہ کن مین سے آ رہا ہے اور ہمارے اندر ٹرانسپرنسی جو ہے ہمارے سسٹم کے اندر وہ نہیں ہے اس کی وجہ سے آگے فیٹ اف جو ہے وہ بہت قریب ہے اور اس انڈیکس میں بھی ہم دیکھیں تو ہم آلریڈی بہت نیچے ہیں اس کو امپروف کرنے کی ضرورت ہے اور دوسری طرف اگر ہم انٹرنلی دیکھیں تو اس سارے کی وجہ سے جو ہماری اپنی جو سٹاک مارکٹ ہے ایک طرف ہمارا فوکس جو ہے وہ فورن انفلوز کی اوپر ہے دوسری طرف سٹاک مارکٹ کی اوپر ہمارا اور دونوں جو ہیں وہ ہائیلی سنسٹیو ایریاز ہیں ہائیلی سنسٹیو تھوڑا سا بھی ہماری اکانومی بہتر ہوتی ہے اور اگر انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ نیچے کی طرف آئیں گے تو میں آپ کو یہ بتا دوں جتنی سیونگ ہم نے ارن کی ہوگی یہ در ہے کہ وہ ڈیٹ سروسنگ میں ہی نہ کہیں نکل جائے ساری جتنی ہم نے آہ فورن پورٹفولیو انویسمنٹ سے لیوے جی بلکل لیکن لیکن ابھی تو اس قسم کے جو رسکس ہیں یہ بہت بڑا رسک ہے بڑا رسک ہے یہ بہت بڑا رسک ہے اس وقت آہ کہاں یہ بھی جا رہا ہے اسامہ اس وقت جو بات کی جاری کہ اگر یہی کنورٹ ہو جاتا ہو جاتا آپ کے پی آئی بیس کے اندر پانچ تین پانچ سال دس پندہ بیس سال کے لیے تو بڑا ویلکم کرتے لیکن وہاں پر تقریباً ٹوئنٹی نائن پرشنٹ جو آپ کا کیاپٹل گین ٹیکس جو ہے وہ اس کے اوپر کافی ایک ایک اس کو روک رائٹ ڈسکریج کر رہا ہے اور فورن انویسٹر نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں پہ کسی کسی ٹیکس لوئر کی خدمات حاصل کرے وہ یہاں پہ ٹیکس ریٹرن فائل کرے وہ سمپلی آیا پیسہ بنایا آؤٹ وہ اس کو ایزی انٹری اور ایکزٹ چاہیے تو یہ یہ مسائل بھی اپنی جگہ پر اسامہ جی بلکل اب آپ دیکھیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو انویسمنٹ آ رہی ہے ہاٹ منی یہ شورٹ ٹیم کے لیے جا رہی ہے تو لانگ ٹیم کے لیے کوئی بندہ کسی وجہ سے آئے گا نا کسی ملک میں آپ پولٹیکل فرنٹ پہ دیکھیں یہ سب چیزیں بھی انٹرنیشنل انویسٹرز دیکھتے ہیں اتنی سٹیبل نہیں ہے نہ کبھی رہی ہے دوسرا پھر ان سب چیزوں کے ساتھ جھوٹ جاتا ہے آپ کا ڈوئنگ بزنس کا سٹ آف ڈوئنگ بزنس ایز آف ڈوئنگ بزنس اور سارے دیگر معاملات آپ کی ریجسٹریشن آپ کی سب چیزیں ان چیزوں کو دیکھ لیں آپ ساتھ پھر آپ یہ آپ دیکھیں کہ وہ اگر آپ لانگ ٹرم کے اندر کیوں جائے گا جس طرح آپ نے بتایا ہے اب سی جی ٹی ٹوئنگ پرسنٹ ہے ویڈھ ہولنگ ٹیکس ہے ٹین پرسنٹ ہے اور بھی دیگر وہ چیزیں ٹین پرسنٹ ہے جی بالکل تو یہ سب چیزیں ملا کے وہ ایزی ایزی منی آپ وہ بنا کے باہر چلا جائے گا ابھی ہماری ایکسپیکٹیشن یہ جو ون پوئنٹ فائی بلین تک پہنچا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ تین سے پانچ ارب ڈالر تک جا سکتا ہے دوزار اکیس تک لیکن ونس اگین وہ پھر ہم اسی چیز کے اوپر بینک کر رہے ہیں کہ یہ چلا جائے گا اس کا اتنا ایمپیکٹ لانگر ٹرم کے لیے نہیں آئے گا اور سٹاک مارکٹ دیکھ لیں آپ جسنا میں نے آپ سے پہلے بھی کہا ہے فنڈمنٹلی سٹاک مارکٹ اگر اوپر جانی ہو تو یہ کیسی بزنسیز اوپر جا رہے ہیں کہ آپ کا انٹریسٹ ریسٹ ڈبل ہو گیا ہوئے آپ کی جو ہولڈنگ کاؤسٹ ہے وہ ڈبل ہو گی ہوئی ہے آپ کی انفلیشن جو ہے ڈبل ڈیجٹ میں آگی ہے لیکن سٹاک مارکٹ اوپر تو وہ ونس اگین آپ کو پتہ رکھتے ہیں وہ تو آپ کی جو انڈیکس کمپوزیشن ہے ہاں انڈیکشن جو ہے وہ آئیل سٹاکس بینکنگ سٹاکس یہ سارے جو ہے ہیویویٹ ہیں وہ ان کی اپنی بکس اچھی ہوتی ہیں تو وہ انڈیکس بھی بڑھتا ہے لیکن سیم ٹائم آپ کے لیے اکانومی کے لیے سیور مسائل آتے ہیں سامنے تو وہ تو کورلیشن کہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے خونان صاحب اب یہ بتائیے گا کہ کس طریقے سے اسی کو کنورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے لانگ ٹرم پی آئی بیز کے حوالے سے 29% کیپیٹل گین ٹیکس اور وہ بھی فل ان فائنل نہیں ہے یہ اور میرے خال سے اس میں کچھ کیابنٹ کمیٹی کے اندر بھی ڈسکشن ہو رہا ہے کچھ پروپوزل وغیرہ گئے ہوئے ہیں تو یہ اپروچ صحیح ہے اس وقت گورنمنٹ کی لیکن اس میں دو ایسپیکٹس ہیں ایک پوزیٹیو ہے اور ایک نیگڈیو ہے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پوزیٹیو ایسپیکٹ کی پوزیٹیو ایسپیکٹ طریقہ یہ تھا کہ آپ یوٹلیٹی کی سبسیڈیز آپ جو ہے وہ انلاک آپ بالکل جو ہے وہ فیز آؤٹ کر دیں یوٹلیٹیز کے آپ کی کاؤس پڑی ایک سو چالیس پسند سے گیس پڑی اور جو ہے سیملر اور تھوڑا سا کم سے جو ہے الیکسٹیو آپ نے بڑھا دی پھر ایسپسیڈیز اور دوسری کم کی یہاں سے ٹاکسس جو ہے وہ بڑھے اوورال برڈن ٹاکسس کا بڑھ گیا ہے یہاں سے انٹرسٹس آپ نے جو ہے وہ ڈبل سے بھی زیادہ کر دیا یہاں سے آپ نے ڈیویویشن کر دی کرنسی کی پچاس پسند تقریباً تو یہ سب ملا کے آپ کے کاؤس اگنم سے کھڑی ہوئی آپ کی ایکانومی کا جو ہے وہ بہت سلو ڈاؤن ہو گیا یہ تو ایک سیدھا سیدھا میجر تھا اس کی وجہ سے آپ کے یہاں پھر آپ نے جب ریٹس اوپر کر دیا انٹرنیشنل مارکٹ میں ریٹس بہت نیچے تھے تو آپ نے ایجپٹ کا مارڈل یہاں پہ ریپلیس کیا جو کہ بہت ایزی تھا ریلیٹیبلی ایزی تھا کیونکہ دیکھیں نا آپ کو عبیٹراج اگر اتنا بڑا ملے گا اور فورن انفلو آئے گا تو نیچرلی آپ کوئی ڈالرز میں اضافہ آپ کی فوریکس میں اضافہ ہوگا آپ کے جو کرنسی ہے جو سب سے زیادہ ولنیبل چیز ہوتی ہے وہ سٹیبلائز ہو گئی چلیں یہ تو آپ نے کر دیا اس کا اب جو دوسری لگ ہے اس پہ کام جو ہے ہوتا بہت سلو نظر آ رہا ہے وہ کیا ہے وہ ہے گروت اب آپ کو سٹیبلائزیشن پیریڈ آپ کا ہو چکا ہے یا پھر تھوڑا سا اور رہ گیا چل رہا ہے آپ کو ایم اپ نے جو ہے گروت سے مطلب آپ نے دیمانسٹرک اکانومی میں دیکھ یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے وہ ہے امپورٹ سبسٹیوشن دیکھیں امران اگر انویسمنٹ ہم یہاں پہ جیسے اسامہ نے بھی کہا دکٹر نادیا نے کہا کہ ہم پرڈکٹیوٹی کے لیے کوئی کام نہیں کریں گے ہم یہاں پہ انویسمنٹ کو پرموٹ کرنے کے لیے کچھ انسینٹیوائز نی کریں گے اس طرح کی چیزیں ایکسپورٹ رBl कر رہا ہوں gla synchronی ندیکھیں میں بات کر رہا ہوں اگر انویسمنٹ اگر انویسمنٹ نہیں ہوگی اور آپ کی a export driven FDI کی بات کر رہا ہوں میں صرف فدہ کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ آپ یہاں پیسے لگائیں اور repatriate کرتے رہیں امپورٹ ایکسپورٹ ڈریون ایف ڈی آئے ہو آپ بنگلہ دیش میں دیکھیں ویتنام میں دیکھیں اس وقت چائنا اور یو ایس کی جو وار چل رہی ہے بہت بڑی اپورچنیٹی ہمارے لیے کہ ہم باہر جائیں اپنا ایمیج بیل کریں اپنی پرڈکٹس جا کے وہاں پہ جو ہے وہ سیل کریں چائنا ملیشیا ان سب کے ساتھ ریوائز جو ہے ایف ڈی ایس سائن کریں اور یہاں پہ لوگوں کو یہاں پہ انوائٹ کریں کہ یہاں پہ آکے انویسٹ کریں آپ جو ایمپورٹ سبسٹیوشن ہوگی نا تو تب ہی جا کے آپ کا کرنٹ ایک آنڈ ڈیفیسٹ کا مسئلہ آگے جا کے حال ہوگا اتر ویس دوبارہ اب آئے میں اپنے آئے جائیں گے دوکٹر نادیا جو صورتحال ہے آپ نے یک لخت آپ کہتے ہیں کہ سیونٹی سیونٹی تھری سیونٹی فائف پرسن آپ نے ایمپورٹس کرٹیل کر دی اور آپ کی ایک آنڈمی آپ تو راو میٹیریلی ایمپورٹ کر کے آپ ایکسپورٹ کرتے ہو اپنی فرنیش گوڈز وغیرہ تو بسیکلی ایمپورٹ بیزد ہم کنٹری ہیں ایسے میں کتنا دانشمندانہ یہ قدم ہے اور ویڈاؤڈ بینگ کہ ہم اپنے ایمپورٹ سبسٹیوشن جو اس کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے اور ہم نے اتنا بڑا یہ کام کر بیٹھیں جی ڈکٹر نادیا دیکھیں میں یہاں پر خورم سے تھوڑا سا اختلاف کروں گی ایمپورٹ سبسٹیوشن کوئی بری بات نہیں ہے آپ دنیا کی ایکانومیز میں دیکھیں گلوبلائزیشن ہو چکی ہے گلوبل ویلیو چینز بن چکی ہیں اتنی زیادہ ایک ہی چیز ہے وہ اس کے ڈیفرنٹ پارٹس کہیں پہ بن رہے ہیں ایک شرٹ ہے اس کے بٹن کہیں سے ویٹ نیم سے آ رہے ہیں اس کا فیبرک کہیں سے آ رہے ہیں روہ مٹیریل کہیں سے آ رہے ہیں اور وہ پوری دنیا میں اس کی شاخیں ہیں اور جیسے ایپل کا آئی فون ہے اس طرح کی لا تعداد مثالیں ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ایمپورٹ سبسٹیوشن کی طرف فوکس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی پروڈکٹیوٹی کو اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے اپنی انڈسٹریالائزیشن کی طرف فوکس کرنا ہے جب تک ہمارا وہ ایریا نہیں سٹرینٹن ہوگا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے ابھی تک ہم ستر سالوں میں یہی کہے جا رہے ہیں کہ ہمیں ایمپورٹ سبسٹیوشن کی ضرورت ہے ایکسپورٹ بڑھانے کی ضرورت ہے آپ کے پاس جب خود سے پروڈکٹیوٹی بڑھے گی آپ کا ایک انوائرمنٹ بن جائے گا انڈسٹری کا پیہ گھومنے لگے گا خود بخود اس طرح کے ایشوز ریزولف ہونا شروع ہو جائیں گے اور آپ کے پاس آپشنز آنا شروع ہو جائیں گی جہاں تک تعلق ہے چائنہ اور امریکہ کی ٹریڈ وار کا تو اس میں پاکستان جیسے ملک کیا اپنا حصہ نکال سکتے ہیں جن کا گلوبل ویلیو چینز میں کوئی شیئر ہی نہیں ہے وہ فائدہ اٹھانے کس بات کا کہ ان کنٹریز کو وہ ہٹ بھی کر رہے ہیں جن گلوبل ویلیو چینز کے اندر ان ملکوں کی پروڈکٹس جو ہیں وہ انگیجڈ ہیں ان پہ امپیکٹ آ رہا ہے ہمارے لیے یہ حصہ ضرور ہے کہ ہم اپنا ایک شیئر نکال سکیں فیئر شیئر اور ہم اس کے اندر امریکہ کو ہم یا چائنہ کو ہم سبسیٹیوٹ کر سکیں ان کنٹریز کی نسبتاً جہاں پر زیادہ ان کو ٹریف مل رہا ہے یا جہاں پر زیادہ ان کو کاسٹ پے کرنی پڑی ہے تو ایز ای لو کاسٹ کنٹری ہم ان کو فسیلیٹیٹ کر سکیں دوسری ایکسپورٹ سے ریلیٹڈ تو یہ چیز ہوگی تو آپ کو اپنا جو انٹرنل جو ایشیوز ہیں اس کی اوپر اور گلوبل ویلیو چینز کے اندر پاکستان کا اگر آپ ڈیٹا اٹھا کر دیکھیں تو انفورشنیٹلی پاکستان is nowhere ان گلوبل ویلیو چینز جب تک پاکستان کا حصہ اس میں نہیں آئے گا ہم آگے نہیں ہماری بڑھوتری ہو سکے گی صرف ایمپورٹ سبسیٹیوشن کبھی بھی ہمارے لئے کارامت ثابت نہیں ہوگی چیک ہے انمریکہ سے بنگلہ دیج ہے راو میٹیریل اور اس کے بعد فرنیش گوڈز وہ ایکسپورٹ کر رہا ہے اور کمپیٹیٹیو ہے وہ ہمارے مقابلے میں دنیا بھر میں بلکل اسی طرح سے ہمیں بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ کر دیتے ہیں اس کے اندر بھی ویلیو چینز کی طرح یا ویلیو ایڈیشن آپ کہہ لیں ہمیں اپنے طور پر بھی کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس سے بھی ہم ریونیو جنریٹ کر سکیں انفورشنیٹلی ہم آپ کی جاری ہے اور اس پہ جارے کے ہائیر انٹرسٹ ریٹس میں تو آپ نہیں کر سکتے آپ کی جو ایکالیمی ہے آپ کی معیشت کا پائیا سنتوں کا پائیا نہیں چل پائے گا اس تیرہ سوہ تیرہ پیسٹ پالیسی ریٹ پہ اور کمرشل آپ جا کے دیکھیں تو اٹھارہ بیس پرشنٹ سکرم کا نہیں ہوگا پلس آپ کی کرنسی ڈیویویشن درہ ان دونوں چیزوں کو دیکھیں اس کے اوپر کتنا پوری قدم لینے کی ضرورت ہے حکومت کو تاکہ دومیسٹک ایکانومی آپ کی اپن پہ جی بلکل کافی ایجنٹ اب انٹرسٹ ریٹ کو اور بنانے سے پہلے کافی بار سوچنا چاہیے آلریڈی ڈبل سے زیادہ ہو چکا ہے اور ابھی ہم ایکسپورٹ کی بات کر رہے ہیں دنیا کے اندر ایکسپورٹ ڈریون موڈلز بھی ہوتے ہیں کنزمشن ڈریون موڈلز بھی ہوتے ہیں اور ان کا بیلنس بھی ہوتا ہے ہماری جو کنٹری ہے گلوبل ویلیو چین کے اندر تو کافی بات کا سٹیپ ہے ولی ریجنل ویلیو چین کے اندر ہمارے آنا بنتا ہے ہمارے جو ساتھ ساؤتھ ایشیا ہے سینٹرل ایشیا ہے میڈل ایسٹ ہے ان کے ساتھ اس کے لیے ہم لوگ کہنا تو آسان ہے کہ ہمیں اس میں آنا چاہیے ایکسپورٹ کرنے چاہیے اس کے لیے کمپیٹیوینس جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے پروڈکٹیویٹی سب سے امپورٹنٹ چیز میں سیکھنا چاہیے کہ زیادہ گھنٹے کام کرنا ضروری نہیں ہم اس کے اندر کس طرح کام کر رہے ہیں وہ ضروری ہے ہم اسی کے پر باب کر رہے ہیں یہ پروڈکٹیویٹی ہے آئی ریوٹی ہے آئی ریوٹی ہے وہ کونسے سٹیپس ہیں جو پروڈکٹیویٹی جو آپ کیا آئے ہیں میں آپ کو یہی بتایا نا سٹرکچر کے جس طرح ہم چیزیں کرتے آئے ہیں سٹرکچر ریفارمز کیا ہوتے ہیں the way we have been doing things ان کو چینج کرنا پڑے گا ایک اور کلچر ایک اور لرننگ کا سٹائل سٹوڈنٹس یونیورسٹیز تک آپ دیکھیں چائنہ کے اندر ابھی ریسنٹلی ریپورٹ آئیے بلومبرگ کی کہ ان کے جو سکولز ہیں دنیا میں سب کو انہوں نے آؤٹ کمپیٹ کی اور چائنہ کے سکول نے اور وہ اوئی سی ڈی کنٹریز جو ہیں ڈیویلپ کنٹریز اس کے اندر اسی وجہ سے آگے جا کے سارے انیلیسٹ ابزرورز یہ کہتے ہیں کہ ان کی اکانومی کے اندر کیوں لوگ آتے ہیں کیوں ایپل ادھر جا کے انویسٹ کر رہے ہیں کیوں دنیا کے ورکشاپس ادھر بن رہی ہیں کیونکہ ہمارے سکلز ہیں تو ہمیں سکلز دیویلپ کے لیں کے لیں گے کمپیٹیویونیس بنائیں گے پھر یہ ساتھ ساتھ سب چیزوں کو لیڈ کرے گا اس طرح کیا ہم اس درکشن میں رکھوں گا یہ پرڈکشن جو ہے پرڈکٹیویٹی جو ہے کیسے بڑھے گی کین اس کے اوپر کیونکہ یہاں پر جو ہم فیڈریشن کے لوگوں سے بات کریں چیمبرز کے لوگوں سے بات کریں جو بھی انڈسٹریلیسٹ ہیں وہ لٹریلی اس وقت بہت مشکلات میں ہیں چاہے وہ پولیسی ریٹ کے حوالے سے بات کریں یا ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے بات کریں اور یہ تو مونی مونی چیزیں ہیں بنیادی چیزیں ہیں خورا دیکھیں پرڈکٹیوٹی کیسے آئے گی پرڈکٹیوٹی ایز این آٹپوٹ پرڈکٹیوٹی جو ہے وہ کاؤز نہیں ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے کاؤز جو بھی کنٹری کا ہیومن کاؤز سنگرپور کی طرف دیکھ لیں آپ بیتہاشا کنٹریز ہیں جن کے ہاں سرویس سرویس اکانومی ہے بیسکلی اور وہ ہیومن ڈرون ہے بیسکلی نالیج اکانومی جیسے کہتے ہیں اور لوگ جو ہیں جتنے زیادہ پڑے لکھے ہوں گے جتنے زیادہ بہتر طریقے سے سوچ سکیں گے آپ کے ریسرچ انڈیولیپنٹ ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ کی پڑکٹیوٹی میں اضافہ ہوگا تو لوگوں میں انویسمنٹ جو یہاں سب سے بڑا مسنگ پوائنٹ ہے نا ہمارے ہاں جو اس وقت نہیں سوچا جا رہا اور پچھلے بھی کچھ گورنمنٹس میں نہیں سوچا گیا وہ انفرسکلی دیولیپنٹ کی طرف تو سوچا گیا ہے وہ ہیومن ڈیولیپنٹ کی طرف انویسمنٹ ان ایچ آر یہ نہیں کیا گیا جب تک یہ نہیں ہوگا انڈسٹری کے پاس پولی نہیں ہوگا جو ہے اچھی ایچ آر کا جب اچھی ایچ آر نہیں ہوگی تو پڑکٹیوٹی کہاں سے آپ نہیں کر آئیں گے تو بیسکلی پڑکٹیوٹی ایک آٹپوٹ ہے جو کہ بہت اچھی چیزیں وہی آپ کو ڈرائیب کر سکتی آپ کی گروت کو سسٹینیبل بیسس بے بٹ وہ انویسمنٹ ان ایچ آر تو ہونا تو میں اس لئے انویسمنٹ پہ زیادہ جو ہے وہ زور دے رہا ہوں کہ انویسمنٹ جو ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ امارڈن ہے اور پورا انویسمنٹ اس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک سپورٹ ڈریون ہو جب تک آپ یہاں پہ ریپلیس نہیں کریں گے وہ پڑکٹ جو امپورٹ ہو رہی ہیں کل کو کنزمشن آپ کی بڑھے کیونکہ آپ کی کنزمشن ڈریون ایک آنمی اور ہونی بھی چاہیے بلیسنگ ہوتی ہے کنزمشن آپ کے ہاں انٹرسٹس جہاں نیچے ہوتے ہیں انفیشن تھوڑی سی نوملائز ہوتی ہے لوگ کنزیوم کرنا شروع کر دیں گے جیسے ہی بہتر ہوتی ہے تو جیسے ہی بہتر ہوگی اگر وہ دوبارہ امپورٹ کرتے رہیں گے وہی چیزیں جو لوکلی آویلبل نہیں ہیں تو نیچرلی آپ کے کرنٹ اکاؤنٹ ایفیسر کے دوبارہ مسئلہ ہوتا رہے گا چیک ہے اس وقت ہمارا پورا پینل موجود ہے اور بات ہو رہی ہے کہ ہمیں ہیومن ڈیسورس کے اوپر ہیومن ڈیویلپنٹ خرچ کرنا ہے اس کے اوپر انویسمنٹ کرنی ہے نالج اکانومی جس کی بڑی بات کی جاتی ہے فرمینسٹر صاحب بھی اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے وہ بات کرتے لیکن پالیسیز میں یہ ساری چیزیں ریفلیکٹ کہاں پر ہو رہی ہیں اس کا بہت بڑا فقدان ہے ایک چھوٹے سفریک اور اس کے بعد ایفی ٹی ایف کے حوالے سے ان کی سفارشات ستائیس سفارشات اور اس میں اب بات کی جاری ہے قومی بچت کی اسکیمیں نیشنل سیونگ اسکیمز جو ہیں ان کے اندر کالا دھن جو ہے وہ پارک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا یہ مت ہے کیا ہے اس کے اوپر مارک کریں گے ایک چھوٹے سفریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں ویلکم بیک جی اکھولم شہزاد بڑی بات ہو رہی ہے اس وقت یہ ہے کہ ایفی ٹی ایف کے انصداد منی لانڈرنگ اور ان کی جو ٹینل فیننسنگ ہے اس کے خلاف چیک اور ظاہرے کے پاکستان میں این ایس ایس نیشنل سیونگ اسکیمز کا کوانٹم کتنا ہے اس کی افادیت کتنی ہے اس کی اہمیت کتنی ہے اس کے کتنے جو ہے وہ اکاؤنٹ ہولڈرز ہیں اور اس کے اندر کتنا پیسہ پارک ہے پہلے تو کھولم زرہ کچھ بنیادی چیز میں پوچھنا چاہوں گا دیکھیں ابھی اگر آپ نیشنل سیونگ سکیمز کا پورٹفولیو دیکھیں تو تقریباً چار ٹریلین روپیز کا ہے چار ہزار ارب روپے کا جو ہے ٹوٹل جو ہے اس کا کانٹم ہے اس وقت جو سٹاک جسے کہتے ہیں کہ نیشنل سیونگز میں اتنی انویسمنٹ اس وقت ہو چکے ڈیپوزٹس جو ہیں انویسٹرز کے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً جو کسٹمر بیس ہے رفلی کوئی سیون ملین ہے ستر لاکھ ستر لاکھ کاؤنٹ ہولڈرز جو ہیں یا یہ کہلیں کہ ستر لاکھ کسٹمرز نیشنل سیونگز سکیمز کے انسٹرومٹس ہوتے ہیں اس میں پرائز بانڈز بھی ہیں اس میں دوسرے سیٹیفیکیٹس بھی ہیں وہ پاکستان پوسٹ بھی بیچتا ہے بانکس بھی بیچتے ہیں اور سب سے زیادہ پورشن ان کا اپنا ہے تین سو چھتر جو ہے برانچز ہیں بارہ انیجنز میں آپریٹ کر رہے ہیں اس وقت تو یہ بہت بڑا جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پہ ویڈوز سے لے کر اولڈ ایج سے لے کر شہدہ سے لے کر ہر کسی کو بہت اچھی طریقے سے جو ہے ریٹرنز ملتے ہیں اور بہت اچھا بہیکلے انویسمنٹ کا ایک جو ڈاؤن سائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کش کا کمپننٹ یا کش جو فارم آف ایکس چینج ہے وہ کش بہت زیادہ use ہو رہا ہے ہوتا ہے رفلی کوئی اس پر سرٹن اسٹی میٹس پچاس سے تھوڑا سا کم پرسینٹیج ہے اچھا فورٹی فورٹی فائیف کہ یہ کش جو ہے انویس اٹھا وہ سوڑس نہیں پتا ہوتا ہے سو روپے سے اٹھا کے اور دی نومیشن جو ہے وہ آپ تقریباً کوئی ایک کروڑ تک کی ہے اور جو ہے وہ کش آپ جتنا بھی اٹھا کے لے جائیں یہ اب میرا خواہل میں تھوڑا سا KYC سٹرانگ ہوا ہے کچھ مہینے سے نسس نے کیش لینا بن کیا ہے بہت ویب سائٹ پہ ابھی بھی اپ ڈیٹ نہیں ہوا کچھ پیشلے کچھ دنوں سے آپ دیکھیں تو وہ کیش اس وقت ابھی بھی ویب سائٹ پہ آ رہا ہے کہ کیش بھی آپ انویس کر سکتے ہیں دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے فاتف بیسکلی آپ کے اوبرال فائنسل سسٹم کو دیکھتا ہے کہ جو فلوز آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں کس کے ہیں ان کا دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں identity of the customers identity of ownership of funds یہی دو چیزیں ہیں نا کسی بھی فائنسل سسٹم میں کہ پیسہ کس کا ہے اور وہ پیسہ صحیح legitimate ہے یا نہیں ہے یہ دونوں چیزیں اس کے لیے بہت بڑا سٹیپ ہے بہت اچھا سٹیپ ہے کہ گورنمنٹ پاکستان minister فائنس نے فاتف کا جو ہے framework ایک design کیا ہے جس کے اندر دو چیزیں ہیں capacity بھی generate کرنا ہے advisory board ایک بنایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو kyc ہے اس میں بھی دو طریقے سے جو ہے وہ kyc ہو رہی ہیں کہ customer due diligence بھی اور اگر کوئی ڈاؤٹفل کوئی account ہوگا تو اس کو جو ہے enhanced due diligence کی جائے گی transparency governance کے لیے بہت important ہے دیکھیں پانچ چھے areas میں بس بتاؤں گا اپنی بات اس پہ ختم کرتا ہوں ایک یہ کہ جیسے price bonds تھے یہ بہت بڑا loophole تھا جیلری اور یہ جو ornaments ہوتے ہیں یہ سارے اس وقت loophole یہ ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ کے پاس remittances تھے ان کو تھوڑا کنٹرول کیا گیا ہے اس طریقے کیش ویش کی transactions بہت زیادہ ہو رہی تھی remittances سے تو پتا پوچھا ہی جاتا تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ دو تین areas پہ قابو پایا گیا ہے ایسا ایسا اسٹیپ لیے جا رہے ہیں لیکن national savings کا یہ بہت بڑا سٹیپ ہے اگر یہ ہوتا ہے آپ سوچیں ستر لاکھ جو ہے وہ customers ہیں حتقی بن تو اگر ان میں سے کچھ ایسے نکل آتے ہیں جن کا کچھ اتا پتا نہیں ہے اور فنڈز نہیں ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ گورنڈا پاکستان کے پاس چارٹ یہ چارٹ ٹھلین پتا آپ وہ کتنا بنتا ہے سولہ پسنٹ بنتا ہے آپ کے domestic debt کا یعنی جو سکتر لاکھ سکتر لاکھ اکاؤنٹ ہودلز کی بات کرے ہیں ان ایوریج میرے خاصے پانچ لاکھ سکتر ہزار پانچ لاکھ سکتر ہزار پانچ لاکھ سکتر ہزار پانچ لاکھ پانچ لاکھ چھے لاکھ سکتر لاکھ سے اس کو درہا ملٹیپلا کر دیں تو یہ آپ کے پاس four trillion کا amount ہے وہ سامنے آ جاتا ہے ڈاکٹر نادیہ فاروق slowly and gradually ہم جا رہے ہیں documentation کی طرف ہم پاکستان میں پیسہ پاک کرنا چاہے وہ real estate کے اندر ہو رہا تھا یا billion market میں تو ابھی بھی موجود ہے اس طرح سے لیکن effective آپ کا معاشی قبلہ درست کرنا چاہ رہا ہے شفافیت دیکھر آنا چاہ رہا ہے تو یہ ایک اچھا خدم ہے اس کے repercussions کیا ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا کہ پیسہ اتنے آرام سے لوگ نہیں چاہیں گے کہ جناب دوسروں کو پتہ چلیں ان کی identity جے traders کو بہت recently دیکھ لیا جب ان کو document کرنے کی کوشش کی گئی تو ان کا کیا reaction آیا وہ ہمارے سامنے لیکن دوسری بات یہ ہے کہ ہم national saving scheme کی تو بات کری رہے تھے اگر ہم انڈونیشیا کو دیکھیں تو پچھلے کئی سالوں سے آپ دیکھیں انہوں نے بھی same approach ہمارے والی ہے ان کی یا ہم نے ان کو follow کر لیا یا ان کی تو ہے یہ کہ ان کے ایک تو portfolio investment بہت زیادہ ان کے ہاں آ رہی ہے لیکن ان کا جو data کی transparency ہے اور اسی طرح جو فی ٹی ایف کی index میں آپ انڈونیشیا کو دیکھیں تو وہ بہت high rank پہ ہیں اور بہت strong ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے سارے سسٹم کو بہت اسی طرح سے regularize کیا ہوا ہے اور اس کے اندر شفافیت کا انصر بہت نمائی ہے تو اگر پاکستان documentation کی طرف جا رہا ہے جو کہ خورم نے بہت ڈیٹیل سے بتایا اگر اس طرف یہ اقدامات پاکستان لے رہا ہے تو یہ ہمارے لئے اندر longer run بھی اچھے ہیں اور ویسے بھی economy کو document بھی ہم کر لیں گے تو اس لحاظ سے اچھا ہے باقی یہ ہے کہ جو global treasury bill جو ہیں اس کی yield میں کمی کی وجہ سے ویسے ہی national saving کے اندر انہوں نے interest rate کی جو return کی جو کمی کی ہے اس کی وجہ سے ہم اگر دوسرا impact دیکھیں تو وہ یہ آ رہا ہے کہ زیادہ ہماری چھے نمیمبر کو غالباً یہ فیصلہ ہوئے اور چھے سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کہ stock market کا upward trend ہے stock market دن بے دن اوپر کی طرف جاری ہے اور positively اس کو لے رہی ہے تو میرا شروع پروگرام کے شروع میں بھی یہی point تھا کہ دونوں areas اگر ہم پاکستان economy کے دیکھیں ایک طرف ہمارا جو portfolio investment اس میں جو inflows ہیں اور دوسری طرف stocks ہیں دونوں انتہائی sensitive انتہائی ان کے اندر volatility high level کی ہوتی ہے ہمیں ایسے ٹھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو جس طرح سے آئی ایم ایف کے package میں ہم stabilization کی طرف جارے ہیں تو ہم sustainability کی طرف جائیں ہم اپنے system جی اب فرمائیے گا کہ یہ جو صورتحال ہے ظاہرے کے آپ کی economy کی شفافت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ایک parallel economy ہے جو آپ کی economy کے بالکل مقابلے میں کھڑی بھی ہے ایک طرف تاجر ہیں ایک طرف شراختی کارڈ کا مسئلہ ہے یہ نسس والا معاملہ ہے بہت ساری چیزیں یہ پورا کا پورا reform process ایک ایک ساتھ چل رہا ہے اس کو کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں جی پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ government کو یہ کرنا چاہیے کیونکہ اب ہم اس پوائنٹ پر ہیں کہ ہم بلکل بھی تھوڑی سی بھی گوتا ہی کوئی بھی negligence afford نہیں کر سکتے آپ کو ابھی next month میں ہمارا فیم میں decide ہونا ہے ہمارا فیٹ رگارنگ فیٹی ایف تو this should be done اس کی cost اس کا reaction وہ تو اس سے بھی strong آ سکتا ہے ایک چیز ہوتی ہے میں تھوڑا سا منزل کروں creative destruction یہ ever since the industrial revolution یہ چیز چل رہی ہے کہ جو طریقہ جن طریقے جس طریقے سے اس وقت لوگ مستفید ہو رہے ہیں جو فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ چیزیں change ہوں تو ان سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور کرنا چاہیے بھی اور یہ جو ہماری parallel economy جو undocumented economy ہے some estimates one zero four billion rupees ڈالرز یہاں تک estimates ہیں تو اس کو document کرنے سے ظاہر ہے ہماری جی ٹی پی میں بہت بڑا part بڑے گا employment create ہو سکتی ہے دیگر معاملات بھی ہیں فی ٹی ایف کا بھی ہے تو this should be done یہ اس میں کوئی دوسری رائی نہیں ہے چھیک ہے اب خورم آپ کی طرف میں آتا ہوں یہ جو صورتحال ہے اس میں stock market کو بھی میں درہا لیتا ہوں کیونکہ جب ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں کس اقت تک آپ سمجھتے ہیں کہ کو ریلیٹ کرتا ہے آپ کی economy کی true picture کو reflect کرتی ہے آپ کی economy اب دیکھیں جو stock market کے آپ بات کریں تو میرے حال میں ابھی جو ہے اتنا زیادہ کچھ اس کا contribution ssh تو نہیں ہے بٹ یہ کہ reflection تو ہوتی ہے general ایک sentiment ہوتا ہے جو stock market بتاتی ہے کہ کیا کرنا ہے تو basically ہوتا یہ ہے کہ ابھی جیسے میرے دو نہیں میں فوکس کرنا چاہوں گا کہ index composition index کے اوپر آپ چلے جائیں آپ مطلب آپ interest rate بڑھا رہے ہیں پوری economy تباہ ہو رہی ہے banking shares بہت اچھے چل رہے ہیں آپ oil prices بڑھا رہے ہیں پوری economy تباہ ہو رہی ہے آپ کو oil import bill بڑھ رہا ہے یہاں پہ oil stocks جا ہوا اچھے چل رہے ہیں stock market یہ heavy weight ہے index composition میں change ہونے کی ضرورت ہے بلکل دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ index composition تو concentrated بہت زیادہ ہے نا oil اور banks کو لے کر ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ہاں heavy weight سی ہی ہیں نا index کی composition کو خود سے تو change نہیں کرے گا نا جس کی جتنی value ہوگی وہ وہاں contribute کرتا ہے آپ listings بڑھوائیں آپ اگر جیسے کہ بہت telecon companies بہت بڑی بڑی ہیں technology companies اور بھی ہیں اگری companies ہیں تو یہ سب کو لے کر آئیں گے listings کی طرف اگر دھیان دیا جائے ان کو زیادہ encourage کیا جائے incentivize کیا جائے اور differential tax کا بڑھایا جائے کہ listed کے لیے کام ہو market broad based جائے اس میں اتری کامیز زیادہ ہیں debt بڑے market کی جد بڑے کی اتنا زیادہ بیہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یقینی طور سے market کی depth جو ہے وہ بہت کم ہے چاہے وہ retail investor کے حوالے سے ہو چاہے وہ listed companies کے حوالے سے ہو چاہے وہ ipos کے حوالے سے ہو یا چاہے market کے اندر products کے حوالے سے ہو اس میں بہت دارہ کام کرنے کی ضرورت ہے بہت شکریہ خورم شہداد بہت شکریہ ڈفن نادیہ فاروق اور بہت شکریہ اسامہ رزوے ناٹرین انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ